نمسکر میں آسیس راتھ اور آپ کا پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں آج دیش کے گدھاروں نے دیش کو آج ہلانے کی کوشش کی اس قانون کے مندر میں اس نیم کے مندر میں جہاں پہ نیم اور قانون بنتے ہیں جہاں دیش کی ہر ایک جنتہ کی انصاف کی آواز اٹھتی ہے آج اس لوگ سوا کی مندر میں سنصد میں کیمیکل سپری چھیر دیا گیا اور جو آج ایک بڑا واردات ہوا ایسا واردات جو آج سے بائیس سال پہلے ہوا تھا اس واردات کو پھر سے دھوھرانے کی کوشش کری گئی اور اس آتنکی واردات میں کیسے راہل گاندھی بچ گئے بال بال کیسے بچیں یہ تباہم چیزیں بات کریں گے اس ویڈیو میں لیکن آج کے دن ہی تیرہ دیسمبر آج سے بائیس سال پہلے کی گھٹنا یاد دلا رہا ہوں آج بھی وہ دن یاد آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اندر سے جو دل ہے وہ اندر سے رونے کو مضبور ہوتا ہے دوستو وہ دن تیرہ دیسمبر ہی تھا دوہزار ایک کی بات یاد آ رہی ہے جو آج گھٹنا ہوئی ہے کیوں دوہزار ایک کی گھٹنا یاد آتی ہے تیرہ دیسمبر کی پرانی سنسد میں پانچ آتنکی گھس جاتے ہیں اور دے دنادن دے دنادن فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں کی پانچ دلی پولیس جوان جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں اور نو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے آج اس گھٹنا کو بائیس سال ہو گئے ہیں اور وہ جو آتنکی تھے وہ آر ڈی ایکس وہ تو اچھا ہوا کہ اندر نہیں ہوسا تو پرانی سنسدی ہو جاتی ہے اگل بگل کا پرانی سافی ہو جاتا تو اس کی آپ سمجھئے کی انیورسیڈی میں مطلب دیکھئے بائیس سال بعد پھر سے اس گھٹنا کو دہرانے کی کوشش کریں گے اور اتنا چنتا جنہ گھٹنا ہے کہ آپ سمجھئے کہ ایک سخص اچانک لوگ سما میں اندر گھتا ہے سنسد میں اور افرات افری کا محول جو ہے وہ پوری طریقے سے بننے لگتا ہے یہاں پر بی جے پی کے سانسد کے پی ایس کو پوری طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا کیوں ٹارگٹ کیا گیا کیسے ٹارگٹ کیا گیا کس طرح سے ویجٹر انٹری لی گئی اور کیسے اسموک بم جو ہے وہ پھوڑا گیا اندر لوگ سوا میں وہ جو آروپی ہے سات لوگوں کی ابھی تک گرفتاری ہو چکی ہے وہ آروپی جس طریقے سے اسموک بم لے کر کے گھسا تھا کیسے گھسا تھا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن صرف اسموک بم ہی لے کر کے گھسا اگر اس کے ہاتھ میں چاکو ہوتا یا پھر بم ہوتا تو آج دیکھئے سین کچھ اور ہی ہوتا نہ جانے سانسد کی موت ہو سکتی تھی جتنے سارے لوگ وہاں تھے ایک دھماکہ ہو سکتا تھا کسی کی جندگی جا سکتی تھی پورا کہانی ختم ہو سکتا تھا دوستو لوگ سوا میں آج کیمیکل اٹیک ہوا اندر چل رہی تھی چرچہ چل رہے تھے سارے سانسد بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سانسد کی سرکچہ میں سب سے بڑی سیند ہے سب سے بڑی چوک ہے چوک کہاں ہوئی یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس میں کیا راجنیتی کچھ فائدے ہیں اس پہ بھی کچھ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں انہیں شر مانی چاہیے آخر ایسے سیچویشن میں بھی راجنیتی پوری طریقے سے ہو رہی ہے یہ دیش کے سرکچہ کی بات ہے اور اندر صرف ورطمان سرکار کی پارٹی نہیں تھی تمام نیتا تھے تمام سانسد تھے الگ الگ پارٹیوں کے لیکن اس پہ پھر بھی ورطمان سرکار کو ٹارگیٹ کرنا ہے جو آروپی تھا جو اندر کیمیکل سپری لے کر کے گھرسا تھا وہ کوئی لخنو مہاراست یہ تمام جگہوں سے نہیں تھا یہ سارے لوگ ودیار تھیں ہیں جینیو کا دلی اونیورسٹی کا ہو سکتا ہے تمام لوگوں کو پکر لیا گیا ہے ان کی ستائی لٹائی اور لال کیا جا رہا اچھے سے اوپر سے نیچے پورا انخہ خاطرداری ہو رہا ہے دلی پولیس کے طرف سے یہ جتنے سارے لوگ تھے مطلب دو سنسد کے اندر جا کر کے کیمیکل سپری کیا دو سنسد کے باہر اور تین باہر الگ سے اور ایک ایسا جس کے اہاں یہ تمام لوگ رکے تھے اس کے گھر بھی پولیس پہنچ چکی ہے سوچئے یہ پورا ماملہ چار مہینے سے یہ پوری پلاننگ چل رہی تھی کہ کیسے سنسد میں کیمیکل سپری پھیکنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خالستانی آتنکی پننو اس نے دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ آنے والے سمیے میں دیکھنا میں ایک بہت بہت دھماکہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا پننو نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا یہ آتنکی سنگٹھن ہے پورا اس میں ایک مہیلہ ہے جو کسان آندولن میں پوری طریقے سے شامل تھیں یہ سب وہی خیراتی گینگ یہ سارے لوگ خالستانی مل کر کے اس دیش کی شانتی کو بھنگ کرنے چاہتے ہیں دیکھئے کہ ایک آروپی اس میں ہے جو گرو گرام سے پوری طریقے سے ساجس رچ رہا تھا اور یہاں پر سپیکر نے ویسے سچیو کو پتر لکھا ہے معاملے کی جانچ پہ اب یہاں پہ پوری طریقے سے بات آ رہی ہے کہ یہ آخر کیسے کیا ہوا کس نے کیا کس کے دوارہ کیا گیا کوئی بہت بڑا خطرے کا انجام دینے کا پلان تھا دیکھئے یہاں پر موبائل ڈیجیٹل ایکویپمنٹس کچھ بھی لے جانا الاؤ نہیں ہے ویجیٹرز کو یا پھر اندر بھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب موبائل مطلب لائیو سیسن میں اندر گھس کر کے یہ کیمیکل سپری کرنے لگا سانسہ نے پکر کے بال نوچے تھوڑے وہیں پہ اچھے سے ان کی ستائی اور کٹائی کی وہ تو بات کا بھی سہ ہے اور یہ سوال ہے کہ ویجیٹر کارڈ لے کر کے یہ پوری طریقے سے پاس لے کر کے یہ اندر گھس گیا اندر گھسنے کے بعد جو ہے وہ ایک انسان کی گلتی کی وجہ سے پوری طریقے سے سانسد میں ویجیٹر کی انٹلی پہ روک لگا دی سوچیں ایک انسان نے گلت کری کسی کے اندر جگیاسہ ہوتا ہے لوگتنطر کا مندی ہوتا ہے سانسد بھونگی جگیاسہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سانسد بیٹھتے ہیں جہاں پہ نیم اور قانوم بنتے ہیں جہاں پہ بل پاس ہوتا ہے جہاں پہ دیش کا مدہ اٹھایا جاتا ہے وہاں پہ انسان کے اندر ایک جاگ رکھتا ہوتی ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر اس سانسد میں لوگتنطر کی مندی میں کیسے کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک انسان کی گلتی کے وجہ سے ویجیٹر کی انٹری روک دی گئی اور سمجھیں یہاں پہ کہ جو یہ پورا معاملہ ہے یہ آج کیمیکل اسپری تھا ہاتھ میں سوچیں اگر چاکو ہتھیار ہوتا تو وہاں پہ اب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو یہ جو ساجس ساجس کیا گیا ہے کس کے دوارہ کیا گیا اصلی ماسٹر مائنڈ کون ہے اس میں بھی کیا بھاجپا کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کری جاری ہے بھاجپا کو بدنام کرنے کی کوشش کری جاری ہے کل راسترپتی سے بھی پکش ملیں گے کی معاملے کی جاچ ہو ایسا کیسے ہو گیا ایک اگیات دو اگیات ہملاور سنسد میں لوگ سوا میں کیسے کیمیکل سپری پوری طریقے سے چاروں طرف پھیلا دیتا ہے راسترپتی سے آپ اس مددے پہ مل رہے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے لیکن آپ کے راج میں ویپکش سے یہ بھی سوال ہے اس مددے پہ بھی بات کیجئے کہ آپ کے کانگریس سے بات کر لیجئے کہ جھارکھن سے دھیر ساہو کانگریس سانسد کے گھر پہ 500 کرو روپے کیش مل ہے اس معاملے میں بھی جارہ راست پتی جی سے بات کرنے تو زیادہ اچھا ہے اب دوستو جو بات یہاں پہ نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بہت سوال یہ اٹھتا ہے بی جی پی سانسد کے پی ایس نے کتنے لوگوں کو اپروف کیا ہے ویجیٹر کو پاس کے لیے یہ بی جی پی سانسد کو کیا پتا ہے ہم آدمی سے جب پوچھا گیا کہ بی جی پی سانسد کا اس میں نام ہے جب آدمی پارٹی سے پوچھا کو پتا ہوتا ہے تو وہاں پی آدمی پارٹی چپ ہو جاتی تو یہاں پر بی جی پی سانسد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بی جی پی سانسد کے پی ایس کو بے اکوپ بنا کر کے کسی طریقے سے پاس بن والیا اور اندر انٹری کر گئے اس میں بی جی پی ہے اس سے آپ کا پردہ فاس ہو گیا ہے سموک بم لے کر گھج جاتے ہیں لیکن سوچئے کہ ایک انسان کی بجا سے کس طرح سے ویجیٹر کی انٹری پر روک لگا دی گئی ویجیٹر گیلری میں جانے کے لیے چار جگہ جاچ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس خوفیہ اجیات حملہ ور نے کیسے انٹری مار لی سانسد میں وہ بھی لوگ سبا میں اس سانسد وں سپیکر جو پتر لکھیں گے گری منطر سرکچہ سرکچہ کو لے کر کہ سرکچہ میں چک کیسے ہو گئی اس میں کون کون لوگ سامیل ہیں دیکھئے یہاں پہ ماملہ پارلیامنٹ میں ہنگامہ کرنے والے ساغر سرما کہا تو جاتا ہے کہ یہ لخنو سہر اقصہ چلاتا ہے یہ وہ تمام چیزیں خبریں چل رہی ہیں لوگ سامیل جو یوک جو گھس گیا اس کو گھیر کر کے سانسدوں نے پوری طریقے سے جم کر پٹائی کری آگے دیکھئے کہ یہاں پر راحل گاندھی کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب سانسد میں افرات افری فائلی تھی تو جن نائک بہت کہ آخر اچانک افرات افری کیوں مچ گئی دیکھئے سامنے والوں نے ایک رییکٹ کر دیا اس فوٹو پہ یہاں پر اوفیسیل ٹویٹر ہینڈل سننے کر کے ایک چینل ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ مند بدھی والے لوگوں کو ستھیتی کو سمجھنے میں سمانے لوگوں سے ادھیک تو اسے پوری طریقے سے راحل گاندھی کہہ سکتے ہیں کہ بال بال بچے اس chemical سپری سے کیونکہ جب تک یہ سمجھ پاتے کہ کچھ ہو رہا ہے تب تک بہت سارے سانسد جو ہیں وہ بیجی پی کے مہا پہ آتے ہیں اور اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور معاملے کو کنٹرول میں کرتے ہیں اور سوچئے کہ راحل گاندھی جیسا اگر آدمی رہے اور خرا ہو کر جن نایق بن کر دیکھ تک سامنے والا تو کچھ بھی ہملا ور کر سانسد کو مار کر وہ بھاگ سکتا تھا تو جن نایق یہاں پہ ستھتی کیا ہے اس لئے سمجھنے اب آپ کیا سوچتے ان تمام مددوں پہ اپنی ویچار زوبیت کیجئے اور ایسے ہی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کلی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکم پریس کر لی جی اور اپنے دوستوں میں شیئر جو کی جی جی گا ڈی سو ویڈیو جی ست می جی